ایک زمین پر رہ کر اپنی مجھے کرتا ہے وہ تاظر تاظر کسے کہتے ہیں تاظر وہ نہیں جو پاکستو تاظر کسے کہتے ہیں تاظر کسی اور سے تو کیا کریں گے دیکھو جی کس قدر بری بات ہے بیوی میری میں تو برناشت نہیں کرتا کسی اور سے بات نہیں کریں میں ہو خامد اپنی کتنی میر جتا تھا ہے کہ میری بیوی ہو کسی کو خط رکھیں میری بیوی ہو کسی سے بات کریں میری بیوی ہو میری اجازت کے درائر بھٹے کر نہیں جائیں میری بیوی اور کوئی آدمی اس کے بات آ جائے ہائے ہائے میں کبھی برداشت نہیں کرتا کہو اللہ کو حق ہے ہم سے پوچھنے کا کہ نہیں کہ بندے میں تجھے سب کچھ دوں اور تُو پھر میری نافرمانی کریں یہ اسلام ہے یہ دین ہے میرے بھائیو اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے کہ جس کا کھائیں اس کے گھنگائیں یہ اسلام ہے اور کفر کیا ہے کہ کھائیں کسی کا اور حرام کھو نہیں کریں جا کر کسی سے یہ کفر ہم مسلمان ہیں اللہ کا حکم ماننا ہمارے لئے ضروری ہے اب اللہ ہم سے تو بات کرتا نہیں اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم کیسے آتا ہے اللہ ایک نبی مقرر کر دیتا ہے اس کام کے لئے اللہ ایک نبی مقرر کر دیتا ہے جو انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے شروع سے لے کر نبی انسانوں میں سے انسان آتا ہے اور وہ لوگوں خدا اس سے اکرام کرتا ہے خدا اس پر اپنی وحی ناظر کرتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں جس کی زمین پر جس کے آسمان کے نیچے تم رہتے ہو اور جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو اس کے یہ احکام ہیں ان پر سے پیغمبر اس لیے جو پیغمبر کے علاوہ اپنی طرف سے کسی اور کو تلاش کرے کسی بڑے کو کسی چھوٹے کو وہ وہ گمراہ اور یہ چکر جو ہے ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں یہی آخر مذہب بنتے ہیں یہ جتنے فرقے بنے ہیں یہ جتنے فرقے بنے ہیں فرقے کہاں سے بنے ہیں یہ بات خوب یاد رکھنے خوب سمجھنے فرقہ ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب لوگ کسی کو اپنی طرف سے اپنا مقرر کر لیتے ہیں اللہ کے مقرر کیا ہوئے کو بھیدہ چھوڑ دیتے ہیں فرقہ بن جاؤ اسی لیے جو اللہ کے مقرر کیا ہوئے وہ پکڑ کر رکھے اس کو نہ چھوڑے اسی کا حکم مانے اسی کی بات مانے کیوں کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اصلی دین پر ہے وہ صحیح مسلمان ہے وہ فرقہ نہیں ہے وہ گمراہ نہیں ہے وہ اصل اسلام پر ہے اور جس نے اپنا کھڑا کر لیا وہ گمراہ ہو گیا اس کی گاری دلیل ہو گئی وہ پٹڑی سے اتر گیا وہ چٹ ہو کہیے یہ سمجھ میں آپ کے بات آ رہی یہ کی نہیں آ رہی بس یہ فرقہ سارے کے سارے یہی اب دیکھئے ہم کون ہیں جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو کچھ ہوگا نا جس مسجد میں میں آپ جائیں گے کسی نہ کسی نظریہ کا کوئی نہ کوئی ہوگا جو بھی ہوگا کسی نظریہ کا ہوگا اب ہم کس نظریہ کے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہم کسی نظریہ کے ہیں یہ اثر اسلام ہے خالص اسلام ہے یہی دین اور جو بن گیا ہنفی وہاپی چشدی تابری سہروردی ریزلی بریری جو بندی کچھ بن جائے اب جو بندی کسے کرتے ہیں جو ہنفی بن گیا پہلے ہنفی بن گیا پھر ہنفیوں کے اس سکون اس سکون اف تھاٹ سے اٹیج ہو گیا جن کا سلسلہ جو بند سے شروع ہوتا ہے بریریری جو پہلے ہنفی بن گیا اور اس سکون اف تھاٹ سے مل گیا جن کا سلسلہ بریریری کے عالموں سے شروع ہوتا ہے مولانا احمد رضا صاحب وہ بریریری ہو گیا اب ان کے عالم اور ہیں ان کے اقابر اور ہیں ان کے فتوے دینے والے اور ہیں ان کے مسلمات اور ہیں اب شیعہ کون ہیں سمجھنے کی بات ہے شیعہ کون ہیں ویسے لا الہ از اللہ محمد الرسولہ سارے پڑھتے ہیں لا الہ از اللہ محمد الرسولہ سارے پڑھتے ہیں لیکن شیعہ کون ہیں کہ جی اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت نہ ابو بطر نہ عمر نہ عثمان اہلِ بیت جو حضور کے رشتدار سے خاص اللہ کے رسول حضرت علی حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ پھر آگے بارہ امام اسی لائن کے چھے امام اسی لائن کا ایک اسی کے دس اسی کے گیارہ اسی کے چار اسی کے ختمے یہ ہم تو جین کو مانتے ہیں سرکے بن گئے جب بھی سرکہ بنے گا میرے بھائیوں خود در فال کر سون لو مسئیبت یہ ہے ہمارا آج کل کا پڑا لکھا تبقا ہمارا آج کل کا پڑا لکھا تبقا سب کی سب فرد پرسکی کی باتیں ہیں اللہ کی قدرت سمجھ تو بلکل کام سمجھ سے لیتے نہیں جب نبی کے علاوہ آپ کسی کو اہمیت دیں گے ضروروں سے زیادہ پھر تا بن جائے گا آپ دیکھئے ہم کیا ہم اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ہم حضرت علی کو نہیں مانتے ہم حضرت علی کو جو اللہ نے ان کا مقام دیا ہے ان سے بانتے ہیں وہ صحابی تھے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں قطع جنتی ہیں وہ یقین جنت میں جائیں گے ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین وہ جنتی ہیں جنت میں جائیں گے ہم مانتے ہیں حضرت حاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدی ہیں آپ کو بہت پیاری کی وہ جنت میں جائیں گی ہم مانتے ہیں لیکن کتنا ہم مانتے ہیں جتنی ضرورت ہے جتنا اسلام ہمیں کہتا ہے سرکانی بنا اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ ماننا شروع کیا اتنے اس پر ضرور دیا اتنا ضرور دیا علیہ نہ ہو گیا اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت پھر طریقہ بڑھ گیا یہ شیعہ یہ سنوی اب پھر ان میں آگئے ہمارا امام امام ابو حنیفہ دوسرے نے کہا ہمارا امام فلان تیسرے نے کہا ہمارا امام فلان نتیجہ کیا نکلا اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے وَقَانُوا شِعَحَا اور جماعتیں جماعتیں بن گئے اے نبی لَقْتَ مِنْهُمْ کی شَيْر تُو کسی فرطے میں بلکل نہیں کیوں تُو میری بات مانتا تُو کسی فرطے میں نہیں ہے کیونکہ تُو وہ بات مانتا ہے جو میں کہتا اور میرے بھائیوں یہ نہ سمجھو کہ کیا فرق کرتا ہے پھر کیا فرق کرتا ہے بہت بڑا فرق پر جاتا ہے لیکن عام آدمی کو نظر نہیں آتا اب دیکھو اسمبلی میں جود چلگا اب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اسلام آئے اچھا جی آئے آنے دو شیعہ کہتے ہیں کیا آئے اسلام اسلام کیا ہے ستو جعفری جو امام جعفر صادق کہیں وہ آئے وہ اسلام ہے سننی کہتے ہیں نا نی نا تو با تو با تو با ہم بھی مانتے بھی اب دیکھو شیعہ دی اسلام کا نام دیتا ہے لیکن کیا کہتا ہے کہتا ہے ستو جعفری ستو جعفری ہنفی جو بندی جو بندی بھی اسلام کا نام لیتا ہے لیکن کیا کہتا ہے کہ شریعت آئے اور شریعت کا مطلب کیا ہے امام اماموں کے قول تکا ہنفی آئے ہنفی اب یہ دیکھو شریعت دل اب جو پیش ہو رہا ہے وہ جو اس کے اندر چل رہا ہے چکر وہ یہی ہے شریعت میں یہ بات انہوں نے بسان دی ہے اور اس کو پاس کلانے کی فکر میں ہے کہ یہ بات تسلیم ہو جائے کہ جو ہمارے اماموں نے کہا ہے وہ نہیں شریعت ہے اور ہم جا کہتے ہیں منافقت نہ کرو منافقت نہ کرو اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں والی بات کرو کتاب و سنت کا نام لیتے تھے کتاب و سنت کا نام وہ شریعت جا ہے اللہ اور اس کا رسول قرآن اور حدیث باقی کس کا خطر لیکن وہ لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے امام کی آجہ خطہ وہ کہتے ہیں ہمارے امام کی آجہ خطہ اور اور اب ہم اس پر ہیں کہ نہیں صرف قرآن و حدیث شریعت ہے باقی اپنا کام جبا ہو ہے تو میرے بھائیوں یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے سب مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں اب دیکھو نا جیسے جس سب ایک ہیں سب ایک اچھے ہیں پتہ اس حق لگتا ہے جب قصیم ہونے شروع ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ہیں یہ دو ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ دیکھو نا یہ یہ میرا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے وہ کہتا ہے ادھر ہو وہ کہتا ہے ادھر ہو اور اس میں سے سب نکلایا کہ اسلام کیا ہے ان کے نزیق ستہ ہم کی اسلام ہے مکمل شیعہ کے نزیق ستہ جہر اسلام ہے مکمل اور ہم کہتے ہیں نہیں بالکل غلص ہے اسلام جو ہے وہ قرآن حدیث ہے باقی جسہ ختم اب یہاں آ کر پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور کیا دعوے تھے اور کیا لوگوں کے لئے بھوٹے کے صورت سو میرے بھائیوں اپنے اسلام کو درست کرو یہ بات برکل اسکلار سے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر ہمیں تو نظر آتا تسا پہلے تھی اسی لئے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مسلمان کو بڑا حشیار رہنا چاہیے مسلمان کو بڑا حشیار رہنا چاہیے اور نماز کے دے وہ مسائل خنفیوں کی نماز اور ہے اہل حدیث کی نماز اور ہے آمیر کہنی ہے کہ نہیں رفعہ دین کرنی ہے کہ نہیں الحمشیف پرنی ہے کہ نہیں پہلے رکھ سے دوسری کو اٹھنا ہے فورا اٹھنا ہے یا بیٹھ کر اٹھنا ہے سنٹر و مسائل ہیں جو نماز کے اندر اتنا فرق فرق کیا ہے ان کی فقہ میں اور ہے کہ در حدیث میں اور ہے اور جو بچارے دیکھ ہبر لوگ ہیں یہ اردو دان پہ بتا یہ مسئلے لیے فتنے ہیں اب کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اب ہمارے پاس کوئی آگیا مسئلہ لے کر کہے دیئے اب ہنفی سے گفتبو ہو گئی رفعہ دین کا مسئلہ لے کر آ گیا ہنفی سے گفتبو ہو گئی الحمشیف کا مسئلہ لے کر آ گیا اب آپ سوچئے کہ تو ہنفی کیا کہے گا یقین ان اپنی طرف کھنچے گا جو ان کی فتہ کا مسئلہ ہے اپنی طرف کھنچے گا وہ شاہ بھی اپنی طرف کھنچے گا مانکی اپنی طرف پھینچے گا اہل حدیث کدے پر پھینچے گا حدیث کی طرف اور حدیث کیا کہنے رہے اللہ کے رسول کی بات کو کہتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو بھی خوبصور ملو اگر آپ تک نوبت ہون جائے کسی مسئلے کی تو مسئلے پر بیت نہ کیا کرو آمین کے مسئلے پر رفاہدین کے مسئلے پر الحمد شریف کے مسئلے پر بیت نہ کیا کرو یہ تو سٹ ہے پورا یہ تو پورا سٹ ہے جب آپ ہنفی ہوں گے تو گویا آپ نے فقہ ہنفی تسلیم کر لی فقہ ہنفی کے مسئلے آپ کے اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کے مسئلے حدیث کی ہوں گے اور حدیث کس کی اللہ کے رسول اب دیکھو نا اب آپ ہنفی سے حدیث بنوائیں تو یہ تو ہنفی کو اہل حدیث بنانے والی وہ کیسے باندے گا سنانچہ یہی بات ہے کبھی یہ ادھر سے بات نکالتے ہیں کبھی ادھر سے بات کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مشین ہو جاپانی پرزہ فٹ کر دیں آپ یو ایسے کا مشین ہو جاپانی پرزہ لارجو فٹ کریں آپ امریکہ کا فٹ آتا ہی نہیں فٹ کیسے آ جائے ہاں یو ایسے کی مشین لے آئیں یو ایسے کا پرزہ فٹ کر دیں آئیں فٹ آ جائے گا اب ہو ہنفی مشین ہنفی ہو اور فٹ کریں مسئلہ حدیث کا کبھی پچھ نہیں ہوگا کبھی یہ اطراض کبھی یہ اطراض کبھی ادھر سے اطراض کبھی ادھر سے اطراض بے کار سر کھپانا کو فیدا ہی نہیں کوئی مقصد ہی نہیں سوائے جھگرے کے سوائے شہارت کے اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم اس دین کو اختیار کریں جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجا اور میرے بھائیوں وہ دین کیا ہے وہ دین وہی ہے جو قرآن حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے اندر جو دین ہے وہی ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں دنیا میں بڑے فتنے اٹھیں گے بڑی گمراہی پیدا ہوگی فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشِنْكُمْ بَعْدِ جو میرے باہ جندہ رہے گا فَسَيْرَا اِخْتِغَافًا كَثِيرًا وہ دیکھے گا کہ کتنے اختلافات رون ماہ ہوتے ہیں وہ دیکھے گا کہ کتنے فرقے بنتے ہیں اختلاف رون ماہ ہوتے ہیں تو بچاؤ کی صورت آپ نے کیا فرمائی فرمائی میں جا رہا ہوں ترکتو فیقم عمرائن میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں ترکتو فیقم عمرائن دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں لن تذلو ماہ پتسکتو بہمارا جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گئے تبھی گمراہ نہیں ہو اور وہ کیا چیزیں ہیں دونوں کتاب اللہ ایک تو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی تھی ایک تو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی تھی ایک میری سنت کتاب اللہ ہے والسنتی ایک میرا طریقہ میری سنت ان کو نہ چھوڑنا جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو دیکھ رہو آج لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں موت آئی کے آئی موت کا کوئی پتا نہیں جب مریں گے تو سوال ہوگا قبر میں مر ربوں کا پیرا رب کون یہ سوال کیوں ہوگا پیرا یہ سوال کیوں ہوگا حالانکہ رب کو تو سارے جانتے ہیں لیکن حقیقت میں کیونکہ رب نظر نہیں آتا اور حکومتیں اور بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں اور انہی کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے کہ جو یہ کریں گے وہ ہی کچھ ہوگا ہمارے دہنوں میں وہ رب نہیں وہ ہے ہی نہیں کہ صحیح ختم ہے ہمارے دہنوں میں تو رب یہی ہے اس لیے خدا پوچھے گا مر ربوں کا دنیا میں تیرا رب کون تھا تجھے سہارہ کچھ کا ہوتا تھا مر ربوں کا تیرا رب دنیا میں کون تھا پھر اس کے بعد خدا پوچھے گا اب ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا اب دین کے محنے صاف ہیں اب دیکھ لو کس پر چلنا ہے ہمارے امام کی خطہ ہمارے امام کی خطہ بھئے یہ دین ہے یہ اسلام تو نہیں ہے نا تو پھرشتے پوچھیں گے زندگی میں تو کس کے طریقے پر چلتا تھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا پھر اس کے بعد اگلا سوال ہوگا من نبیوں کا تیرا نبی کون اب ایسے جاننے کو تو سارے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ نام کے لئے ہے محمد الرسول اللہ نام کے لئے ہے جیسے مشرق مشرق جتنے بھی ہیں کیا کرتے ہیں لا الہہ انداللہ پڑھ لیا اور لڑکا لینا ہے تو سخی سرور کے پاس جاتے ہیں اللہ تو یاد ہی نہیں ہے اللہ کے پاس لڑکے ہیں سخی سرور کے پاس جاتے ہیں کوئی دیماری شمالی آلائے چنگر سیر جاتے ہیں حجمیر جائیں گے پاس پر دن جائیں گے فنورے جائیں گے کسی اور جگہ جائیں گے زمان سے لا الہہ انداللہ پڑھیں گے لیکن ماننے گے اوروں سے تو اللہ کون ہوا اللہ کون ہوا اللہ حقیقت میں ان کا وہ ہے جس سے وہ مانتے ہیں تو نبی کون ہوا نبی وہ ہے حقیقت میں جس کی نماز جس کے طریقے کی نماز پڑھیں اب ہزار کہلو ہزار کہلو کہ بھئی رفع یدین کرنا ہاتھ پاننا اللہ اکبر شروع میں اور رکوع کو جاتے وقت جب رکوع کو جائیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر یوں جانا اور پھر رکوع سے اٹھنا سمیں اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے یوں اٹھنا اور دو رکھتے ہیں جب پڑھ لیں اٹھا ہی آپ بیٹھ لیں تیسری کے لیے کھڑے ہوں جب کھڑے ہوں پھر ہاتھ اٹھا کر یوں بردنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بخاری شیف اٹھا کر دیکھ لو مسلم شیف اٹھا کر دیکھ لو لیکن نہیں بلکل نہیں اپنے امام کی بات پر چلنا ہے جدر شافی ہیں وہ شافی طریقے پر پکے ہیں جدر ہنفی ہیں وہ ہنفی طریقے پر پکے ہیں مسئلہ مسائل اب دیکھ لو بیوی کو تین طلاقے اکٹھی دے دی بیوی کو تین طلاقے اکٹھی دے دی اب کیا ہوا پھر تر کو بیٹھا غلطی اب چاہ کرو بھئی چلاکی کرو چلاکی کرو کسی سے نکاح پڑھا دو ایک رات کے لیے نکاح پڑھا دو اس کے پاس چلی جائے ایک رات اس کے پاس رہے صحبت ہو جائے پھر اس سے طلاق لے لو اگر وہ نہیں دیتا تو پیسے دو اسے اس سے طلاق لے لو جب وہ طلاق دے دے ادت گزار کر پھر پہلے سے نکاح کر دو کام بھی بن جائے گا قرآن کا حکم بھی پورا ہو جائے گا سینے کے ساتھ کی سینے کے ساتھ کام جل جائے گا لیکن یہ نہ دیکھا کہ تین طلاقیں ہیں کیا میرے بھائیوں توجہ سے سننا کیا ایک طلاق سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی دیکھ لیں ہم اتنے مسلمان ہیں اور یہ طلاق کا مسئلہ ایسا ضروری مسئلہ ہے کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے پھر میں کب گولی چھوٹ جائے لیکن پتہ ہی نہیں سنانچہ ہوتا کیا ہے عرضی نزیز کے پاس جاتے ہیں کہتا یہ ہے طلاق عرضی نزیز دیتا ہے دیوی میری طلاق عرضی نزیز دیتا ہے یہ آج کر کے مسلمانوں کا حال ہے عرضی نزیز ماہر ہے لکھنے میں وہ طلاق لکھ دے دیتا ہے اس نے کہا جی طلاق لکھ دو وہ وہ پکر کے لکھتا ہے جس سے یہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں ستین طلاقیں کیوں ہیں دیکھئے دیوی ایک طلاق سے بھی ارہدہ ہو جاتی ہے طلاق کے بارے کیا ہیں طاق دینا طلاق کے میں نے اطلاقہ کے میں نے اس نے فائر کر دیا اس نے گولی چھوٹ دی اطلاق کے میں نے ہوتی ہے چھوٹ دینا ماضی مطرق ماضی مطرق وہی جس نے کوئی قید نہیں تریب وط منی استمرار بغیرہ کی کوئی قید نہ ہو تو طلاق کے بارے چھوٹ دینا اب نکاح کے میں نے بانت دینا جب نکاح ہوتا ہے لڑکے سے پوچھتے ہیں فلان کی لڑکی ہے کسنا میں رہے یہ نکاح تجھے منظور ہے وہ کہہ دے منظور ہے نکاح ہو گیا بب ایک دفعہ کہہ دے منظور ہے مجھے قبول ہے نکاح ہو گیا اب تین دفعہ کہا لو دس دفعہ کہا لو سو دفعہ کہا لو نکاح ایک دفعہ کہنے سے نکاح ہو اسی طرح سے طلاق ہے طلاق دو بیوی کو کہہ دو تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے ہزار طلاق ہے تجھے تب ہلا طلاق ہے طلاق ہے اور ایک طلاق بیوی ایک طلاق سے بھی عائدہ ہو جاتی طلاق کے میں نے چھوٹ دیا طلاق کے میں نے چھوٹ دیا بیوی کو طلاق دی یا آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو طلاق دس دفعہ کہہ دی تو طلاق سو دفعہ کہہ دی تو طلاق تین طلاقیں کیوں رکھی ہیں اصل میں تین موقع دیئے ہیں خامن کو کہ یہ بندہ ہے اس کے اندر احساسات ہیں اس کے اندر جذبات ہیں اب یہ غصے میں ہیں اب یہ نراض ہے اس کو ہوش نہیں ہے اب تو یہ کہہ رہا ہے میں چھو رہا ہوں کل کو جب اپنے بچے کو دیکھے گا اپنی بیوی کو دیکھے گا پھر یہ روئے گا اللہ نے اس کو تین چالس دیئے یہ تین طرحوں کا مقصد ہے یہ تین طرحیں لیے ہیں کہ اس عارضی کو تین موقع دیئے جائیں اب یہ ایک موقع ہے ایک موقع پر ایک طرح دے ایک موقع پر ہزار طرح دے وہ ایک کی طرح مثلا آٹھ طرح دی آپ ایک طرح دے دیں عزت گزر جائے تین مہینے یا تین حید دیوی آزاد ہے جہاں مردی نکاح کر لے یہ ساکھت ہے ایک طرح دی عزت گزر گئی دیوی جہاں مردی نکاح کر لے لیکن اس عزت کے اندر اندر ان تین حیدوں کے اندر اندر ان تین مہینوں کے اندر اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہے ہیں تو آپ دیوی سے کہیں کہ تُو میری دیوی ہے میں تجھے دیوی بناتا ہوں اس سے صحبت کر لیں اس کا ہاتھ پکڑ لیں اس سے پیار کر لیں زبان سے کہلیں خط لکھ دیں کوئی ایسی حرکت کر لیں جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نے رجوع کر لیا ہے تو آپ کا رجوع ہو گیا وہ دوبارہ آپ کی بیوی بننی ہے لیکن اگر عزت گزر گئی تو بیوی عزت اب جس سے مرضی نکاح کریں لیکن آپ بھی دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی یہ ایک طلاق کا پیدا ہے وہ عزت بھی ہے جہاں چائے نکاح کر سکتی ہے لیکن آپ کے لئے بھی کنجائز ہے کہ اگر وہ رضا مند ہو جائے تو آپ بھی سنکا کریں یہ ایک طلاق ہو گئی یہ ایک موتہ تھا اگر آپ کچھ تائیں تو رجوع کریں عزت کے اندر اندر بغیر نکاح کر عزت کے بعد اگر دونوں رضا مند ہو جائیں تو نکاح کر ساکھ پھر کبھی اگر رنجش ہو جائے سال بعد دو سال بعد تین سال بعد کبھی نراض کی ہو جائے پھر خامت رات دے دے پھر ہی یہی صورت ہے کہ عزت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے عزت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے کسی نکاح کی ضرورت نہیں اگر عزت گزر جائے تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ عورت ناضی ہو جائے ورنہ وہ جاں مردی نکاح جائے یہ دو طلاقیں ہو گئی پھر یہ قرآن نے دو طلاقوں کا ذکر علیدہ کیا ہے اطلاق و مذہبتان طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو ہی دفتان سن لو اگر تم نے دو موقع عویل کر لیے دو چانس تمہیں مل گئے اور تم نے دو طلاقیں دے دی اب سوچ لو اس کے بعد اگر آپ دو گئے تو پھر ملے گی نہیں عورت اب اس کے بعد رکھنا ہے تو ٹھیک طرف سے رکھنا ہے برنہ چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ لینا پھر عورت نہیں ملے گی فائن قلقہ اگر کبھی دو سار بعد دس سار بعد کبھی تیسری طلاق لے دی فلا تحل دو لہو پھر پہلے خامن کے لیے حلال نہیں رہی گی یہ ہے نظام اسلام دیکھو کیا ساتھا تھا کتنا سینٹیسک کتنا معقول اور انسانی فطرت کے عین مطابق رہے مطابق رہی گی موسیقا 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 موسیقا